فیزیکلی پریزنٹ ویڈ دا پولیس جوڈیشل ریمان میں آپ داری بات ہے کہ جیل میں ہوتے ہیں اور آپ کو پھر ایک پراپر طریقے سے آپ سے انٹیروگیشن ہوتی ہے اب اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ جسمانی ریمان پر تھانا نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے اڈیالا جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ آلدو عمران خان اڈیالا میں ہے لیکن ان کا جو سیل ہے جس میں عمران خان صاحب قید ہیں وہ ہم نے ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے تھانا نیو ٹاؤن اور اس کی سیکیورٹی بھی پنڈی پولیس کے اہلکاروں کے پاس ہے تو آپ اب ہمارے پاس نہیں آسکتے کہ ہمیں کہیں کہ ملاقات کروائیں یہ عدالتی حکم ہے آپ پنڈی پولیس کے پاس جائیں تھانا نیو ٹاؤن کے ایسائچوں کے پاس جائیں وہ ملاقات کروا دے گا یا آپ عدالت چلے جائیں آپ کا اور ان کا معاملہ ہم اس میں سے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اب اس سب میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو مقلہ ہیں وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت چلے گئے راول پنڈی انہوں نے ملاقات کا اجازت ناما لے لیا اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائیں گے اس سب میں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ توشا خانہ ٹو کیس جس میں عمران خان اور گشرا بی بی پر فردے جرم آئد کرنے کی سسٹم کو بہت جلدی تھی اور وہ کیس جو ہے اس کی سماعت اڈیالا جیل کے اندر ہوتی تھی ہم نے گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھا کہ اس کیس کی سماعت جیلیون میں ہوئی اور جیلیون کچینیوں میں جج صاحب بیٹھے بغیر کسی کارروائی کے انہوں نے سماعت آگے ملتوی کر دی کیوں؟ ظاہری بات ہے اگر فردے جرم آئد کرنے کے لیے کارروائی ہوتی عدالت لگانی پڑتی تو خان صاحب آ کے لوگوں سے مل لیتے خان صاحب آ کے مقلا سے مل لیتے چلے میڈیا آپ پھر بھی اس میں کنٹین کر لیتے اپنے مقلا تو خان صاحب کیا نہیں تھے خان صاحب کا کوئی میسیج باہر آ جاتا یا اس طرح کی چیزیں اب یہاں پر عمران خان صاحب جو ہے ان کی پارٹی کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے سائملٹینیس لی آپ دیکھیں نا اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس پر پابندی کی بات ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ میں گبرنر راج کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اوپر قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اقدام قتل کے مزید مقدمات درج ہو چکے ہیں لیکن اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی سے پہلے نو مائی کے چار مقدمات میں لاہور سے زمانت منظور ہوئی تھی اب ریچنٹلی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی آٹھ مختلف کیسز ہیں نو مائی کے ان میں زمانت منسوخ بھی ہوئی اور اس کا جو آج تفصیلی فیصلہ ہے تحریری فیصلہ ہے ساتھ صفحات پر مشتمل وہ بھی آگیا ہے ایک جائش صاحب نے کچھ اور فیصلہ دیا آج دوسرے انسزاد دہشت گردی کے جائش صاحب جو ہیں وہ بالکل مختلف جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی سابق وزیراعظم عمران خان نو مائی کے واقعات کے ذمہ دار قرار انسزاد دہشت گردی عدالت لاہور نے نو مائی جلاو گھراو کے قصوروار عمران خان کو قرار دے دیا موجودہ کیس سازش یا اشتال انگیزی پر اقصانے کا کوئی معمولی کیس نہیں سازش کے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتال انگیزی کی ہدایات کے آڈیو سمیت دیگر ثبوت موجود ہیں پولیس کے مطابق ساری سازش جمان پارک میں تیار کی گئی جس کے بعد جلاو گھراو کے باقعات ہوئے عمران خان عام آدمی نہیں وہ صادق چیمن اور بانی پی ٹی آئی ہیں صادق وزیراعظم ہیں ان کے بیان کی اہمیت ہے اس لیے اس پر ورکرز عمل کرتے ہیں عمران خان نے گرفتاری سے قبل سازش تیار کی جس کے بعد جلاو گھراو کے باقعات رولما ہوئے عمران خان کی وکیل نے کہا کہ عمران خان کی زمانتیں مختلف کیسز اور عدالتوں سے ہو چکی ہیں عدالت اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہر کیس اور مقدمے کے میارٹ اور جرم مختلف ہوتا ہے اس لیے عمران خان کے مقلا کی اس دلیل میں وزن نہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں قصور بار ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں اور جیل میں نو مائی والے دن ہونا یا تحویل میں نو مائی والے دن ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی سازش تیار ہوئی تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن میں ایکویشن میں رکھ لیں اب اس سب کے اندر خان صاحب کے ملیٹری ٹرائل کی آلوڑی باتیں ہو رہی ہیں ابسلی ملیٹری ٹرائل جو ہے سیویلینز کا وہ کیس آئینی بینچ کے سامنے جائے گا وہاں پر کیا ہوگا شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے اب یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے ڈپٹی سپیکر ہیں قومی ساملی قاسم خان صوری صاحب اصل میں یہ انکشاف انہوں نے کیا اور یہ انکشاف میں ایز ایز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پڑھ کے کوٹ ان کوٹ پھر پاکستان طریقہ انصاف اوفیشل نے چلیں یہ صرف قاسم صوری صاحب تک ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف قاسم صوری صاحب کے پاکستان طریقہ انصاف اوفیشل نے بھی اس بیان کو انڈورس کیا اور اسے شیئر کر کے اس کے ساتھ اپنی تحریر بھی لکھی یعنی پی ٹی آئی اوفیشل نے بھی اب یہاں پر قاسم صوری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں نہیں ہے انہیں پیچھ نے تین دنوں سے فوج کے ایک انتہائی چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا ہے جس کے ارگر ڈیڑھ سو سے دو سو تک فوجی پہرہ دے رہے ہیں سیل کے آگے دیوار بنائی ہے دن کو خان صاحب کے مو پر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں اور رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں عمران خان صاحب بدترین ٹورچر کی زد میں ہے اب یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ظاہری بات ہے ایک کنسرن پھیل گیا فرتفری پھیل گئی لوگ جو ہیں عمران خان سے والے آنا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں لائک اٹ اور نوٹ کسی کو یہ پسند آئے بات کیا نہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور اس حقیقت سے انکار کرنا بالکل بے وقوفی ہوگی اب اس میں عمران خان صاحب ایک پولٹیکل لیڈر ہے ووٹ انہیں پڑا ہے ان کا ووٹر ہے ان کا سپورٹر ہے ان کی فین بیس ہے ان کے چاہنے والے ہیں ان کے جان اثار ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہے ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہیں دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی چاپ کے اردگرد کنٹینرز اور رینجرز جو ہیں وہ پھر سے تینات کیے جا رہے ہیں اب اس میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ لکھتی ہے کہ سابق سپیکر قاسم صوری کی جانب سے عمران خان کے بارے میں انتہائی تشویشنا خبر آئی ہے قوم کے مقبول ترین لیڈر اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی عمران خان کی خیریت کے حوالے سے پوری طور پر اطلاع دی جائے پھر قاسم صوری صاحب کہتے ہیں کہ پانچ سے سات دن میں عمران خان کو نقصان اللہ نہ کرے پہنچانے کی سازش تیار کر لی گئی ہے سارے ملک کو ایک ہی وقت میں سیل کی صورت میں بند کرنے اور پورے ملک کو سیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے گزشتہ روز پولیس کے تمام بڑے افسران کے ساتھ اجلاس منفقد کیا گیا اور کسی بڑے خطرناک پلان کی منصوبہ بندی ہے ذرائع اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقعہ دیکھیں اس میں سسٹم کو اس میں گورنمنٹ کو اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو جوڈیشری کو انٹرین کرنا ہوگا اس میں مختدرہ کو دیکھنا ہوگا چیزوں کو اور حکومت کو بھی کیونکہ پاکستان اس طرح کی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ایس سون ایس پاسیبل جوڈیشری کو انٹرین کر کے عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کے حوالے سے اس وقت جو کنفرمیشن ہے وہ لینی ہوگی اور پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اس میں پہلا دیکھیں سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اسلام ادائی کوٹ میں پٹیشن دائر کریں ارجن پٹیشن دائر کریں اور اس انکشاف میں ظاہری بات ہے کنسرن ریز کر دیا اب یہ جو کاسم سوری صاحب کا انکشاف ہے اس کے بعد جب تک کلیارٹی نہیں آتی اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا لیکن اس مرتبہ کنسرن اور اس مرتبہ کلیم بہت بڑا کر دیا گیا اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب ابھی ملٹری کی تحویل میں نہیں ہے فوجی تحویل میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے سیویلینز کو فوجی تحویل میں کیونکہ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جیسے حسان نیازی اور دیگر سیویلینز ہیں اس میں مجسٹریٹ سے آپ لیتے ہیں تحویل جو آپ کے کمانڈنگ افسر ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں تحویل اور پھر ادھر لے کے جائے گا اس طرح کی تو کوئی چیز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے کیونکہ اگر عدالتوں سے آتی تو اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے اور ادھر سے وہ تحویل لیتے تو پھر آ جانا تھا تو کیا یہ تحویل قانونی ہے یا غیر قانونی ہے یا تحویل ہے بھی یا نہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف اور صرف اس وقت پوری قوم اور میں سمجھتا ہوں اس میں سیاست پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ اس میں از سون از پاسیبل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ہوگا گورنمنٹ جو ہے اس سے تو اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ وہ خود یوں لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ حالات اس ملک کے اللہ نہ کرے لیکن خراب ہو اس میں عدلیہ کو اور باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو فوری طور پر انٹروین کر کے عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بین جو ہے اس کے حوالے سے کنفرم رپورٹ جو ہے اور جب تک پی ٹی آئی کے اپنے بندے کنفرم نہیں کرتے عمران خان صاحب کی بہنیں مل لیں ان سے بے شک پولٹیکل بات نہ ہو لیکن یا ذاتی موالج مل لیں اٹلیس دیکھ لیں وہ اس وقت کدھر ہیں اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جایا فریدی صاحب کا بھی کردار ہے انہوں نے ایک یہ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے تو جسٹس صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کو بھی ذہن میں رکھیے گا جس میں انہوں نے کہا تھا جیلوں کے معاینے تو یہ اس میں خدیجہ شاہ صاحبہ بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو نائنٹ اپنے کے اندر پید رہی تو وہ بھی ایک سوال ہے کہ جیل کے اندر ایک بندے کے اوپر اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اس پر بھی جوڈیشری کو آئی کے سنچبین کرنا ہوگا اپنا بہت خیال رکھے ہیں ناظرین اکرام آج تیس نومبر دو ہزار چوبیس ہفتے کے دن عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بین کے حوالے سے کچھ انتہائی تشویشنات ترین اپ ڈیٹس آئی ہیں ایک جانب عمران خان کو اس وقت کہاں پر رکھا گیا ہے کہاں پر منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے جو دعوے ہیں وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں آلڑی اس حوالے سے تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں لیکن اس سب میں عمران خان صاحب اس وقت کہاں پر ہے عمران خان صاحب اس وقت کس حال میں ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس وقت پورے کا پورا سیناریو کس طرح سے تبدیل ہو چکا ہے اور اس سب کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس طرح سے سسٹم مشکلات بڑھانے جا رہا ہے اور اس خدشے کا اظہار گزشتہ چند دنوں سے ہم کر بھی رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے وقتلا کی جو ملاقات نہیں کروائی جا رہے جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں دو دن پہلے میں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب سے وقتلا کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور اس سے پہلے ڈی چاک کی ایک کال تھی علی امین گنڈا پور جب چائے پینے کے پی ہاؤس چلے گئے تھے تو اس کال میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ملاقاتوں کے پورے سلسلے پر پابندی لگی عمران خان صاحب کی بجلی بند کر دی گئی خان صاحب کے مشقتی چھٹی پر چلے گئے کھانا جو ہے عمران خان صاحب کا وہ انہیں انتہائی بتر کوالٹی کا ایک تو تاکہ جیل والے بندوں والا کھانا لیکن اس میں بھی مبینہ طور پر یہ تھا کہ اس کھانے کو بھی مزید خراب کر کے خان صاحب کو دیا جاتا رہا اخبار نہیں پہنچ رہی تھی نہ خان صاحب تک کوئی خبر پہنچتی تھی خان صاحب قید تنہائی میں تھے سولٹری کنفائنمنٹ میں تھے کیونکہ اسے پہلے بھی خان صاحب بتا چکے ہیں کہ چوبیس میں سے بائس گھنٹے دن کے میں قید تنہائی میں ہوتا ہوں دو گھنٹے مجھے جو عدالت لایا جاتا ہے وہ دو گھنٹے ہیں جن میں میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں ان دنوں میں عدالتیں بھی نہیں لگی اڈیالہ میں ملاقاتوں پر پابندی تھی لیکن اب صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوئی ہے اور اگر ڈی چوک کا جو گزشتہ احتجاج ہے اس پر یہ سختی ہو سکتی ہے اس کی پاداش میں تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس مرتبہ جو ڈی چوک پر ہوا اور اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ڈی چوک پہنچی اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھا جا سکتا ہے اب اس سب میں عمران خند صاحب جو ہے آپ ذرا ریلسٹک چیزوں کو ہم ذرا انیلائز کر لیتے ہیں خان صاحب جو ہے وہ اس وقت راولپنڈی کا تھانہ ہے نیو ٹاؤن تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی کا ایک مقدمہ ہے جو کہ سپٹیمبر کے پروٹیسٹ کا ہے یہ نائنٹ آف نائے کا نہیں ہے سپٹیمبر کے پروٹیسٹ کا ہے اور اس مقدمے میں عمران خند صاحب اریسٹڈ ہے عمران خند صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی جو خان صاحب کو زمانت ملی اس کے بعد یہ گرفتاری ڈال دی گئی اب اس وقت عمران خند صاحب ہیں جسمانی ریمانڈ جسمانی ریمانڈ میں آپ داری بات ہے جیل میں ہوتے ہیں اور آپ کو پھر ایک پراپر طریقے سے آپ سے انٹیروگیشن ہوتی ہے اب اس وقت عمران خند صاحب جو ہیں وہ جسمانی ریمانڈ پر تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہیں اڈیالا جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ آلدو عمران خان اڈیالا میں ہے لیکن ان کا جو سیل ہے جس میں عمران خند صاحب قید ہیں وہ ہم نے ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے تھانہ نیو ٹاؤن اور اس کی سیکیورٹی بھی پنڈی پولیس کے اہلکاروں کے پاس ہے تو آپ اب ہمارے پاس نہیں آسکتے کہ ہمیں کہیں کہ ملاقات کروائیں یہ عدالتی حکم ہے آپ پنڈی پولیس کے پاس جائیں تھانہ نیو ٹاؤن کیسے جو کے پاس جائیں وہ ملاقات کروا دے گا یا آپ عدالت چلے جائیں آپ کا اور ان کا معاملہ ہم اس میں سے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اب اس سب میں پاکسن طریقہ انصاف کی جو مقلہ ہیں وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت چلے گئے راون پنڈی انہوں نے ملاقات کا اجازت نامہ لے لیا اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی اس سب میں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ توشا خانہ ٹو کیس جس میں عمران خان اور گشرا بی بی پر فردے جرم آئد کرنے کی سسٹم کو بہت جلدی تھی اور وہ کیس جو ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی تھی ہم نے گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھا کہ اس کیس کی سماعت جی الیون میں ہوئی اور جی الیون کچیریوں میں جج صاحب بیٹھے بغیر کسی کارروائی کے انہوں نے سماعت آگے ملتوی کر دی کیوں؟ دائری بات ہے اگر فردے جرم آئد کرنے کے لیے کارروائی ہوتی عدالت لگانی پڑتی تو خان صاحب آکے لوگوں سے مل لیتے خان صاحب آکے مقلا سے مل لیتے چلے میڈیا آپ پھر بھی اس میں کنٹین کر لیتے اپنے مقلا تو خان صاحب کیا نے تھے خان صاحب کا کوئی میسج باہر آ جاتا یا اس طرح کی چیزیں اب یہاں پر عمران خان صاحب جو ہے ان کی پارٹی کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے سائملٹینیسلی آپ دیکھیں نا اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس پر پابندی کی بات ہو رہی ہے خبر پختونخواہ میں گبرنر راج کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اقبام قتل کے مزید مقدمات درج ہو چکے ہیں لیکن اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی سے پہلے نو مائی کے چار مقدمات میں لاہور سے زمانت منظور ہوئی تھی اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی آٹھ مختلف کیسز ہیں نو مائی کے ان میں زمانت منسوخ بھی ہوئی اور اس کا جو آج تفصیلی فیصلہ ہے تحریری فیصلہ ہے سات صفحات پر مشتمل وہ بھی آگیا ہے ایک جائج صاحب نے کچھ اور فیصلہ دیا آج دوسرے انسزاد دہشت گردی کے جائج صاحب جو ہیں وہ بالکل مختلف جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی صاحب وزیراعظم عمران خان نو مائی کے واقعات کے ذمہ دار قرار انسزاد دہشت گردی عدالت لاہور نے نو مائی جلاو گھراو کے قصور بار عمران خان کو قرار دے دیا موجودہ کیس سازش یا اشتال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں سازش کے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتال انگیزی کی ہدایات کے آڈیو سمیت دیگر ثبوت موجود ہیں پولیس کے مطابق ساری سازش جمعان پارٹ میں تیار کی گئی جس کے بعد جلاو گھراو کے باقیات ہوئے عمران خان عام آدمی نہیں وہ صادق چیمن اور بانی پی ٹی آئی ہیں صادق وزیراعظم ہیں ان کے بیان کی اہمیت ہے اس لیے اس پر ورکرز عمل کرتے ہیں عمران خان نے گرفتاری سے قبل سازش تیار کی جس کے بعد جلاو گھراو کے باقیات رولما ہوئے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی زمانتیں مختلف کیسز اور عدالتوں سے ہو چکی ہیں عدالت اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہر کیس اور مقدمے کے میرٹ اور جرب مختلف ہوتا ہے اس لیے عمران خان کے مقلہ کی اس دلیل میں وزن نہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں پسور بار ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں اور جیل میں نو مائی والے دن ہونا یا تحویل میں نو مائی والے دن ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی سازش تیار ہوئی تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن میں ایکویشن میں رکھ لیں اب اس سب کے اندر خان صاحب کے ملیٹری ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں جو ہے سیویلینز کا وہ کیس آئینی بینچ کے سامنے جائے گا وہاں پر کیا ہوگا شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے اب یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے ڈپٹی سپیکر ہیں قومی ساملی قاسم خان صوری صاحب اصل میں یہ انکشاف انہوں نے کیا اور یہ انکشاف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پڑھ کے کوٹ ان کوٹ پھر پاکستان طریقہ انصاف اوفیشل نے چلیں یہ صرف قاسم صوری صاحب تک ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف قاسم صوری صاحب کیا پاکستان طریقہ انصاف اوفیشل نے بھی اس بیان کو انڈورس کیا اور اسے پھر کر کے اس کے ساتھ اپنی تحریر بھی لکھی یعنی پی ٹی آئی اوفیشل نے بھی اب یہاں پر قاسم صوری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں نہیں ہے انہیں پیچھلے تین دنوں سے فوج کے ایک انتہائی چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا ہے جس کے ارد گرد ڈیڑھ سو سے دو سو تک فوجی پہرہ دے رہے ہیں سیل کے آگے دیوار بنائی ہے دن کو خان صاحب کے مو پر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں اور رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں عمران خان صاحب بدترین ٹورچر کی زد میں ہے اب یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے پہلکہ مچا دیا ظاہری بات ہے کہ کنسرن پھیل گیا فرتفری پھیل گئی لوگ جو ہیں عمران خان سے والے آنا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں لائک اٹ اور نوٹ کسی کو یہ پسند آئے بات کیا نہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور اس حقیقت سے انکار کرنا بالکل بے وقوفی ہوگی اب اس میں آبیسلی عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے ووٹ انہیں پڑا ہے ان کا ووٹر ہے ان کا سپورٹر ہے ان کی فین بیس ہے ان کے چاہنے والے ہیں ان کے جانسار ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہے ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہیں دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی چاک کے اردگرد کنٹینرز اور رینجرز جو ہیں وہ پھر سے تائینات دی جا رہے ہیں اب اس میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ لکھتی ہے کہ سابق سپیکر قاسم صوری کی جانب سے عمران خان کے بارے میں انتہائی تشویشنا خبر آئی ہے قوم کے مقبول ترین لیڈر اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی عمران خان کی خیریت کے حوالے سے فوری طور پر اطلاع دی جائے پھر قاسم صوری صاحب کہتے ہیں کہ پانچ سے سات دن میں عمران خان کو نقصان اللہ نہ کرے پہنچانے کی سازش تیار کر لی گئی ہے سارے ملک کو ایک ہی وقت میں سیل کی صورت میں بند کرنے اور پورے ملک کو سیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے گزشتہ روز پولیس کے تمام بڑے افسران کے ساتھ اجلاس منقد کیا گیا اور کسی بڑے خطرناک پلان کی منصوبہ بندی ہے ذرائع اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع دیکھیں اس میں سسٹم کو اس میں گارمنٹ کو اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو جوڈیشری کو انٹیبین کرنا ہوگا اس میں مختدرہ کو دیکھنا ہوگا چیزوں کو اور حکومت کو بھی کیونکہ پاکستان اس طرح کی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ایس سون ایس پاسبل جوڈیشری کو انٹیبین کر کے عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ریل بین کے حوالے سے اس وقت جو کنفرمیشن ہے وہ لینی ہوگی اور پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اس میں پہلا دیکھیں سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اسلام ادائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں ارجن پٹیشن دائر کریں اور اس انکشاف میں ظاہری بات ہے کنسرن ریز کر دیا اب یہ جو کاسم سوری صاحب کا انکشاف ہے اس کے بعد جب تک کلیارٹی نہیں آتی اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب سے ان کے معالج کی بھی اور دیگر بھی اور پابندی تھی اس ٹائم بھی کنسرنز تھے لیکن اس مرتبہ کنسرن اور اس مرتبہ کلیم بہت بڑا کر دیا گیا اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب ابھی ملٹری کی تحویل میں نہیں ہے فوجی تحویل میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے سیویلینز کو فوجی تحویل میں کیونکہ اس کا پروسس یہ ہے کہ جیسے اسپان نیازی اور دیگر سیویلینز ہیں اس میں مجسٹریٹ سے آپ لیتے ہیں تحویل جو آپ کے کمانڈنگ افسر ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں تحویل اور پھر ادھر لے کے جائے گا اس طرح کی تو کوئی چیز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے کیونکہ اگر عدالتوں سے آتی تو اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے اور ادھر سے وہ تحویل لیتے تو پھر آ جانا تھا تو کیا یہ تحویل قانونی ہے یا غیر قانونی ہے یا تحویل ہے بھی یا نہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف اور صرف اس وقت پوری قوم اور میں سمجھتا ہوں اس میں سیاست پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ اس میں از سونس پاسیبل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ہوگا گورنمنٹ جو ہے اس سے تو اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ وہ خود یوں لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ حالات اس ملک کے اللہ نہ کرے لیکن خراب ہو اس میں عدلیہ کو اور باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو فوری طور پر انٹروین کر کے عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ جو ہے اس کے حوالے سے کنفرم ریپورٹ جو ہے اور جب تک پیسے